نماز جنازہ ادا کرنے کی نیت اس طرح کریں چار تکبیریں نماز جنازہ فرض کفایہ سنا واسطے اللہ کے درود واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا واسطے حاضر اس میت کے موں طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے پھر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے زیرناف پاندھ لیں اور یہ سنا پڑھیں سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَ قَسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ وَجَلَّ سَنَاؤُكَ وَلَا إِلَا حَغَيْرُكَ پھر دوسری تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر درودِ ابراہیمی پڑھیں پھر تیسری تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے میت اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مغفرت کریں بالغ مرد و عورت دونوں کی نماز جنازہ کے لیے یہ دعا پڑھیں اگر نبالغ لڑکے کا جنازہ ہو تو یہ دعا پڑھیں نبالغ لڑکی کا جنازہ ہو تو یہ دعا پڑھیں پھر جوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے سلام پھیر دیں اگر کسی کو نماز جنازہ کی دعاوں میں سے کوئی دعا بھی یاد نہ ہو تو یہ دعا پڑھ لینی چاہئے اللہم اخفر لنا ولی والدین ولی المؤمنین والمؤمنات اگر یہ دعا بھی یاد نہ ہو تو سورة الفاتحہ یا جو بھی دعا مصورہ یاد ہو وہی پڑھ لینی چاہئے دعا مصورہ اسے کہتے ہیں جو قرآن مجید سے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہو